ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساجد رانہ آپ کو پیجنز لورز چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیلتوں میں پیش آج ہم بات کرنے والے ہیں کبوتر کبوتروں کے بچوں کے سوکڑے کے بارے میں جسے ہم پنجابی میں ستمیڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں سوکڑا ہوتا ہے بچوں کو تو ایک بکٹیریا ہے پروٹوزون وہ عام طرح پر ہیلو پیجنز کبوتر میں پائے جاتا ہے لیکن کبوتروں کا امیونٹی سسٹم قوت مدافیت سٹرونگ ہونے کے وجہ سے کبوتروں کو انفیکٹیڈ نہیں کرتا لیکن جب جوڑے والے کبوتر اپنے بچے پال رہے ہوتے ہیں تو پھر جب وہ اپنا دانہ بچوں میں منتقل کرتے ہیں بچوں کو کھانا دیتے ہیں تو وہ پھر جو پروٹوزون بکٹیریا ہے وہ بھی بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور بچوں کا امیونٹی سسٹم کمزور ہونے کے وجہ سے بچے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بچے دکھا رہا ہوں یہ تین بچے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بچہ جو بلکل جو آپ کو دکھا رہا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کو تین دن چار دن ہو گئے مجھے یہ دعائی دیتے ہوئے ٹھیک ہے تو بلکل یہ آل موس جانا قریب المرگ تھا میں نے اس کو تین سے چار دن ہو گئے ہیں اس کو میڈیسن دی ہے اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ اس کی جو آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ہڈی آپ جو بلکل اوپر جو نکل رہا ہے یعنی کہ اب ٹھیک ہو رہا ہے ریکاوری کی طرف جا رہا ہے آپ اس کی حالت دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کمزور رہا ہے لیکن اب جاو بہتر ہو رہا ہے اس طرح یہ بچہ یہ بھی انفیکٹڈ تھا یہ بھی اس کی بھی آپ ہڈی دیکھ سکتے ہیں لیکن اب بھی جاو ریکاوری کی طرف یہ جاو شروع ہو گیا اس طرح یہ بچہ یہ ابھی تھوڑا جاو کمزور ہے ان سے لیکن جاو ابھی جاو فیلال یہ بھی جاو کام کر رہا ہے یعنی کہ ابھی یہ بھی ریکاوری کی طرف اس کی ریکاوری بھی جاری ہے اس کا جو دو علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلا علاج جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کشمش کشمش اس کام طرح پر سوگی بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے سوگی کشمش تو یہ آپ نے لے لینے ہیں سمپل کرنا کہ آپ نے دو دانے لے لینے ٹھیک ہے دو دانے لے کر ان کو مسل کہنا آپ نے شام کو جاو جو انفیکٹڈ بچہ ہے اس کو آپ نے لے لینے انشاءاللہ چار سے پانچ میکسمم چھ دن آپ دیں گے تو آپ کا یہ بچے جاو حران کن طور پر جاو ریکاور ہو جائیں گے دیکھنے میں تو یہ آپ کو سوگی لگ رہی ہے لیکن اس کے فائد بہت زیادہ ہیں آج تک جتنے ہی میرے بچے جاو بیمار ہوتے ہیں جن کو سوکڑا ہوتا ہے ستمیڑ ہوتا ہے اس کو یہ میں اسمال کراتا ہوں اور اللہ کے حکم سے آج تک جاو میرے بچے جاو جن کو بھی سوکڑا ہوا ہے وہ جاو نائنٹی فائی پرسنٹ تک جاو ریکاور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوسرا اگر آپ اس پہ جاو متفق نہیں ہوتے تو ایک طریقہ اور بھی ہے وہ بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی یوسفل ہے وہ بھی بہت ہی یوسفل ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کہا ہے کہ آپ کو جاو اجوائن لینی ہے اجوائن پانچ گرام اجوائن لے کر اس کو اپنے اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے یعنی کہ مسل سرمہ سرمے کی طرح جاو اس کو اپنے پودر کر لینا ہے اور اس کے بعد جاو اپنے ایک طولہ پرانا گر لینا ہے پرانا گر جاو تین سے چار سال پرانا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو جاو آپ اس میں جاو مکس کر لیں پھوڑ کو اجوائن میں دونوں کو مکس کر لیں ٹھیک ہے چٹو بٹا یا امام دستا جیسے ہم بولتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا کرنا اس کو آپ نے جاو اس میں مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جاو ایک دو دن میں آپ دیں گے تو آپ کو اثر جاو ملوم اثر آپ کو انشاءاللہ وہ ضرور اثر دکھائے گی میڈیسن تو اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کے لئے انفرمیٹیو ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارا بھی پھر کریڈٹ بنتا ہے کہ آپ جاو ہمارے چینل کو کم از کم لائک اور سبسکرائب کر دیں گے ٹھیک ہے سیل فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کرنا ہے کہ آپ سبسکرائب اور لائک پہ جاو آپ نے یا وہ ٹپ پی کرنا ہے فنگر سے تھم سے تو بھائی اگر آپ کے لئے انفرمیٹیو ہے تو ہمارا جاو ریوارڈ تو بنتا ہے ہمارا بھی کہ ہمارے آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے جاو ریمارکز ضرور دیا کریں لائک کی صورت میں ڈس لائک کی صورت میں سبسکرائب کی صورت میں ٹھیک ہے دوستو اوکے جی اللہ حافظ